جامیہ حصہ معاملے پر دلی ساؤتھ ایسٹ کے ڈی سی پی چنمیہ ویسوال نے کہا ہے کہ جھوٹے ویڈیو کے ذریعے بھرکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان ویڈیوز اور افوا پر لوگ دھیان نہ دیں بھیڑنے پسوں کو آگ لگائی اور پولیس پر پتھراب کرنے لگے چنمیہ ویسوال نے کہا ہے کہ بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے آسو گیس کے گولے چھوڑے گئے ڈی سی پی نے اپیل کی ہے کہ جامیہ یونیورسٹی کے چھاتھ اپد رویوں کا ساتھ نہ دیں پولیس اس معاملے میں دو کیس درج کر رہی ہے ساو جنے کی سمپتی کو نقصان پہنچانے اور دنگا پھیلانے کا کیس درج کیا گیا ہے تو لگاتار دونوں اور سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جہاں سٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی وہیں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سٹوڈنٹس محض کیونکہ یہ ویسی جو مہترم ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ چار ہزار سٹوڈنٹس تھے لیکن جو بھیڑ بتائی جا رہی ہے وہ کئی ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ نہ صرف سٹوڈنٹس اس میں موب جو تھے آس پاس کے رہائشی علاقوں کے وہ بھی اس میں شامل ہوئے اور اس کے بعد یہ ہنسہ پھیلانے کی بات شروع ہوئی جس کے بعد نوک جونک بڑھتی چلی گئی پھر پولیس نے پھراؤ ہو رہا تھا اور جو پیسپل اگر وہ پیسپل پروٹیسٹر تھے تو جب ان کو مرتائے گیا کہ تمہارے اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ ٹرافک نہیں جام کر سکتے ہیں آپ پیسپل پردرسن کریے تو انہوں نے پراؤ کرنا شروع کیا اگ جنہی کری ایسے لوگوں کے اوپر ایکسن لینے کے لیے ہم لوگ جتنا بھی ہم پوری قانونی پرکریہ سے ہم نے ایکسن لیتے ہوئے ان کو شانتی پورن طریقے سے ان کو تیتر بھی تر کیا ان کو ڈسپرسل کر آیا اور ہم نے شانتی بیوستہ کو کل قائم کیا تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اندر لائبریری کی تصویریں ہیں جامعہ ملیا کی لائبریری کی یہ تصویریں جہاں پر جب پولیس اندر خوصی اس کے بعد سٹوڈنٹس بھی یہاں موجود تھے پڑھائی بھی کر رہے تھے چھاتراؤں نے اور چھاتروں نے یہی عاروب لگائے ہیں کہ اندر تک پولیس کے آنے کی کیا ضرورت تھی اور خاص طور پر لائبریری جہاں پر اچھی خاصی تعداد میں بچے پڑ رہے تھے یہاں ان کو پکڑ پکڑ کر ہسیٹا گیا یہاں سے باہر لے جایا گیا اور اس کے بعد بہت سے بچوں کی گرفتاری انہیں حراست میں بھی لیا گیا 35 بچوں کے آس پاس کالکہ جی تھانے میں انہیں حراست میں لیا گیا نیو فرنس کالونی تھانے میں بھی 15 سے 20 بچوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا حالانکہ اس کے بعد دیر رات تک کل جو پروٹیسٹ ہوتا رہا دلی پولیس ہیڈکوارٹر کے سامنے اور صبح سویر ان بچوں کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد یہاں سے پروٹیسٹ ختم ہوا